حرام رسک ہمارے پیٹ میں پہنچتا ہے یہ حدیث ہے جس کا مفہوم ہے کہ جو گوشت حرام سے پلور کر جوان ہو یا زیادہ ہو اس کے لئے جہنم کی آگ بہتر ہے پھر انسان اکیلا نہیں کھاتا پھر پورے گھر والوں کو کھلاتا ہے تو اگر اس نے علم دین ہی نہیں سیکھا ہوگا وہ شرح اصول زوابط لیمیٹیشنز و قوائد و قوانی نہیں سیکھے ہوں گے جن کی ریایت کر کے انسان رسک کو حلال بناتا ہے تو لازم باتیں بے احتیاطی میں پڑے گا اور وہ نادانی کے اندر حرام کمائے گا پھر خود بھی ہلاک ہوگا اور گھر والوں کو ہلاک کرے